اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا حوث معظم برد ناظرین پاکستان تحریک انصاف ایک طرف حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جلد از جلد عام انتخابات کا اعلان کیا جائے اور سنگل ایجنڈے پر ہی صرف یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے جبکہ دوسری جانب بیک ڈور رابطوں کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے چونکہ جب دو دھائی مہینے پہلے یہ خبر بریک کی گئی کہ ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ہاؤز میں تو پہلے تو پی ٹی آئی کے جانب سے کچھ تردید سامنے آئی پی ٹی آئی نے تردید کی اس خبر کی لیکن ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی اس بات کو تسلیم کر چکی تھی اور پی ٹی آئی کے چیئرمن خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ابھی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے ایک ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران کان کے جو بیک ڈور رابطیں ہو رہے تھے وہ مذاکرات کچھ کامیاب نہیں ہو سکے یہ بھی آج ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک جو بڑی تبدیلی اس دوران پی ٹی آئی کے نیریٹیو میں آئی وہ یہ تھی کہ جس نواز شریف کی واپسی کو لے کر عمران کان بہت سخت نیریٹیو اپنایا ہوئے تھے ہم نے دیکھا کہ عمران کان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں آ کر الیکشن لڑ سکتے ہیں آج فواد چوہدری کی جانب سے اس بات کو انڈوز بھی کیا گیا اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ نواز شریف واپس آ کر سیاست کریں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ کیا بنی یہ جانیں گے اور دوسری جانب جو حکومتی جماعت ہے نون لیگ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے جب ان سے پنجاب حکومت کا چین جانا ایک بڑا دھشکہ لگا اس کے بعد ہم نے دیکھا زمنی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی نون لیگ کہیں دکھائی نہیں دی تو نواز شریف کی واپسی کی بازگشت بھی کافی سنائی دے رہی ہے پہلے چونکہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز بریت ہوئی اس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی اپنے کیسی سے بری ہوئے حمزہ شہباز بری ہوئے اس کے بعد اسحاگڈار کی ملک میں واپسی ہوئی تو اس ساری سیریز اوف ایکشن سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف کی واپسی متوقع ہے اور ایسے میں جب عمران خان کی جانب سے بھی یہ بیان دیا جا رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف بھی یہ نیریٹیف اپنا رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں وہ سیاست کریں انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ آج کا موضوع ہوگا میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے جمشید اقبال چیما پاکستان پارٹی سے سید اخونزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی ہیں ندیم رضا وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے چٹان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا اب تو عمران خان میں یہ نیریٹیف میں جو تبدیلی آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں وہ سیاست کریں میدان لگائیں میدان سجائیں اور سارے میدان میں آتے ہیں اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے بیک ڈور جو رابطے جاری تھے کیا یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر عمران خان یہ سمجھ گئے ہیں کہ نواز شریف واپس آ کر رہیں گے میدان سجانے کے لیے اب یہ نیریٹیف لیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے پوری زندگی اور پورا سیاست جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے وہ رات کو ایک بات کرتے ہیں صبح دوسرے بات کرتے ہیں کبھی تو ایک تقریر میں جو بات کرتے ہیں تو دس پندرہ سیکنڈ بات خود اس کے تردید کرتے ہیں لیکن عمران خان ہے کون اتراز کرنے والا کیا عمران خان اتراز کرے گا تو نواز شریف نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یا تو نواز شریف اس لیے آئے گا کہ عمران خان کہے گا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور یا اگر نواز شریف صاحب آ رہی ہیں تو عمران خان کے اتراز کی وجہ سے وہ روپ جائے گا میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کیوں اس طرح سوچتے ہیں کہ میں کچھ کہوں گا تو لوگ وہی کریں گے تو وہ اپنے طور سے جو سوچے جو کرے وہ کرے ہر ایک اپنے حالات کو دے کے اپنے واقعات کو دے کے اس کے مطابقہ اپنا سیاست چلاتے ہیں اپنی بھارٹی چلاتے ہیں اور اپنے کام چلاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں امران خان کے اعتراض کرے یا نہیں کرے اس سے کوئی پرخ پڑے گا آپ نے کہا کہ امران خان حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں امران خان حکومت پہ کوئی نہ دباؤ ڈال رہے ہیں نئی موجودہ حکومت کبھی امران خان کے دباؤ میں آئے گی امران خان دباؤ ڈال رہے ہیں نہیں جو حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں وہ حکومت پہ دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں وہ آرمی پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کو عوام پہ اعتماد نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو میں دوبارہ سیلیکٹ ہو جاؤں گا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے تو میرا کوئی امکان نہیں ہے اگر میں اپنی مرضی سے آرمی چیپ کو لگاؤ تو پھر میں اس ملک میں سیاست کر سکتا ہوں اگر میری لگایا ہوا آرمی چیپ نہیں ہوگا تو پھر میرے لئے اس ملک میں سیاست کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ نہ وہ عوامی بندہ ہے نہ عوام کی طاقت سے سیاست میں آیا ہے نہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آیا ہے اس کا پورا سیاست کا محور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کا چاہیے دباوے چاہیے اس کی منتی ہے ترلے جوبی ہیں وہ سارے کے سارے میرے جوانوات کیلئے ہیں ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کا نیریٹیو آگا ہے جمشید اقبال چیما صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں چیما صاحب تبدیلی پارٹی کا نام تھا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں سیاست کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میدان لگائیں تو کیا جو بیک ڈور راوتوں کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے یہ تبدیلی ممکن ہو سکی ہے یا کوئی اور وجہ ہے دیکھیں آپ سیاست پر کرپشن کو لیدہ کریں کچھا نہ کریں اس کو نواز شریف کا ایک رول جو ہے جو ہمیں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صدای جافتہ آدمی ہے اس نے کرپشن کی ہے لوٹ مر کی ہے جس پہ جو ان پہ ریفرنس بنے وہ ان کے اپنے دور حکومت جس دور میں وہ خود موجود تھے یہاں ان کا پریزیڈنٹ ان کا تھا یہاں پہ پرائیمس ان کا تھا صبحی گورنمنٹ سن گئے تھیں اس وقت ان پہ کیسز بنے اور انہی کیسز میں کنوکٹ ہوئے کنوکٹ ہوئے تو وہ یہاں سے آپ کہلے کہ کچھ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا کچھ لوگ سولڈ اوٹ ہو گئے اور انہوں نے ان کو باہر ملی دیا اب جس ملک کے پیسے لوٹے جائیں اس ملک کے ہر تیک اوڈر کا یا ہر ایک عوام کا یہی خاش ہوتی ہے کہ بندہ اندر رہے ہیں اچھا وہ ہماری خاش وہی ہے کہ جس بندے نے کرپشن کی ہے وہ اندر ہونا چاہیے جیل میں ہونا چاہیے یہی چیما صاحب یہی تو تبدیلی آئی ہے کہ آپ نے تو عدالتوں سے پہلی کلین چٹ دے دی ہے نواز شریف کو سن لے پلیز سن لے اب اگلی بات جو ہے کہ انہوں نے جب برجین کینج والے لوگ آئے ماشاءاللہ تو انہوں نے آکے کہنا روٹو دے دیا وہ اب کیسے سارے ختم ہو گئے وہ وہاں سے بری ہو گئے تو نواز شریف کی دوسری دوسری اس کا پارٹ ہے پولیٹیکل پولیٹیکلی تو ہمیں چاہیے نواز شریف پولیٹیکلی تو ہمیں نواز شریف چاہیے تاکہ ہم نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب کو شہباز شریف فضل الرحمان جتنے بھی لوگ ہیں الطاف حسین ساروں کو ہم کٹھارانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے کسی کے دل میں یہ زوم نہ رہ جائے کہ فلان اگر ہمارا ہوتا فلان میرا بھائی ہوتا میرا باپ ہوتا میرا فلانا گھنڈا ہوتا فلانا میرا پیر ہوتا تو اس کے ہوتے میں میں جیت جاتا اس کی دعائیں میرے ساتھ ہوتی یا اس کے دنڈا میرے ساتھ ہوتا تو میں جیت جاتا ہم کہتے ہیں دنڈے والے بھی لے باقی بھی لے سارے سارا جی کٹھے ہوئے سارا ٹبر کٹھے ہوئے ہم نے کٹھے رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے سو ہماری خاص یہ ہے کہ یہ حسرت پوری کریں ہم نوازنی بھی کی بھی نوازنی کے اتحادیوں کی بھی اس کی فیملی کی بھی اس کے ووٹر کی بھی یہ حسرت ہم پوری کریں کہ ہم اسے ٹو تھرڈ میجارٹی سے ستر فیصد اسٹی فیصد سوٹیں لے کے ہم اسے ہرائیں وہ ہم ہرائیں گے ہم بالکل نہیں چاہتے یہ میدان سے باہر ہوں ہم چاہتے ہیں مریم بی بی درو ہم چاہتے ہیں نوازنی بھی درو ہم چاہتے ہیں فضل زرداری صاحب کی فیملی کا جو جو بندہ باہر ہے وہ بھی درو ہم چاہتے ہیں الطاف حسین بھی درو سارے کٹھے ہوگے الیکشن لڑے ہمارے مقابلے میں ہم انسانوں کو اران دیں گے یہ دو الیدہ پارڈ ہیں ایک جرم کی اقضاء ملنا ایک الیدہ اس کی حاش ہونا اس کا قانون کے مطابق قانون کی حکمرانی کی حاش ہونا اور پوٹیابلے کے لیے مقابلہ کرنا الیدہ بات ہے لہذا ہماری پتہلے بھی یہی تھی اب بھی یہی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کوئی لیوٹر نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے کوئی بیکڈور ڈیپلومیسی نہیں ہے یا یہاںestion تھا اور آج بھی یہ اسران تھا کہ پولٹیکل پالٹیکٹس کو الیدہ رکھیں اور کرپشن کو الیدہ کریں کہیں کرپشن کو اور پالٹیکٹس کو گھڑ بٹ نا کریں یہ بالکل الیدہ چیز ہیں دنیا میں پالیٹک ہے ہی ٹرانسپرنٹ دنیا میں جمہوریت ہے ہی ٹرانسپرنٹ دنیا میں جمہوریت بہیمان نہیں ہے اس میں منی لانڈرنگ نہیں ہے چیمہ صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں آپ کا موقف آگیا ہے امیر عباس صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو تبدیلی آئی ہے عمران خان کے نیرٹیب میں پی ٹی آئی کے نیرٹیب میں پہلے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ نواز شریف واپس آ کر سیاست کریں گے کریں گے لیکن ایک دم سے یہ بیان آتا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں اور آ کر سیاست کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی مرادی ہوگی کہ وہ نواز شریف صاحب کے کیسے ختم کرانا چاہتے ہیں وہ شاید اس کوئیٹی کا سیس میں کہہ رہے ہو گے کہ نواز شریف اگر آ کے اس کا مقافلہ کر رکھا دے گی جب پی ایم ایم کے اندر سے یہ آوازیں ہوتی تھیں اب اس مولا اکتوبر کا الیکشن آدمے کے بعد اس کے عمران جان کا مقافلہ سن فرسل ہوا شریف کر سکتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے تو نور لیگ پر جاب میں ہاتھی رہی تو شاید اس کا رائمہ بتاوت ٹھیک ہے ابھی صاحب یہاں سوال یہ ہے کہ چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں سزای آفتہ ہیں تو اگر آ کر الیکشن انہوں نے لڑنا ہے یا سیاست کرنی ہے تو وہ تو کنوکٹشن ان کی ختم ہوگی کیسز ختم ہوں گے تو اسی صورتی یہ ممکن ہو پائے گا نہیں نہیں دیکھیں کنوکٹشن اور ڈسکوالیمیڈیشن دو لیٹن چاہتے ہیں کنوکٹشن تو ان کی ماشاءاللہ فتم ہو جائے گی اور انشاءاللہ فتم ہو جائے گی جس جس راستے پہ یہ بہت سل رہا ہے کوئی بندہ ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے جیل کے اندر سارے ہم نکالیں گے انشاءاللہ جس قسم کی پس قوم ہم ہو چکے ہیں ہم نے کسی کی کنوکٹشن چھوڑنی ہے رہی ڈسکوالیفیکیشن وہ لائف ٹائم ہے وہ ایک سپرٹیشن ہے اس کے لیے ایک لمبا پینٹر ہے لیکن وہ سیاست کر سکتے ہیں سیاست یہ نہیں ان کو پالٹکس کرنے سے پارٹی پولید کرنے سے جلسے کرنے سے کوئی نہیں اٹھ سکتا اس میں کنوکٹشن یا ڈسکوالیفیکیشن آڑے بھی آتی ہے تو نواز شریف کی صرف پاکستان میں موجودگی ہی بہت بڑا اثر پیدا کر سکتی ہے اور جب نواز شریف جلسے کرنا شروع کر دے نواز شریف لانگ مارک شروع کر دے نواز شریف ایران خان کے خلاف بیانیاں یہاں پاکستان میں ویڈ کے پبلک گیترنگ میں ماس مومنٹ میں سٹریف مومنٹ میں شروع کر دے اس کا بڑا انپیٹ پڑے گا اس میں کوئی شکتی ہی ٹھیک ہے امیر صاحب میرے ساتھ ہی موجود رہی گا چٹان صاحب آپ کی طرف آوں گا نواز شریف کنوکٹڈ ہیں سزای آفتہ ہیں کیسے وہ واپس آ کر ان کا رول کیا ہوگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی اعلائے گورنمنٹ کے ساتھ آپ بھی موجود ہیں گورنمنٹ بنائی ہوئی آپ نے تو کیا رول آپ ان کا دیکھ رہے ہیں جیل جائیں گے پہلے یا پارلیمان میں ان کی جگہ ہوگی یا جاتی عمرہ میں بیٹھ کے وہ جو ہے ڈیل کریں گے جیسے امیر بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہاں پہ ہونا بھی کافی ہوگا تو رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ان کا دیکھیں جی اب نواز شریف کا کیا رول ہوگا یہ تو آپ کو مسلم لیگ تحق کرے گا اور آپ کو کسی کوئی مسلم لیگ کا بندہ بتا سکتے کہ نواز شریف صاحب کی آنے کے بعد اس کا رول کیا ہوگا لیکن شیمہ صاحب نے ایک دو بات ہی کی تو میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بات تو یہ کہ شیمہ صاحب نے کہہ دیا کہ اینارو ٹو دی گیا تو بھائی یہ کیسا اینارو ہے یہ لوگ نوے نوے دن آپ لوگوں نے ریمان پہ رکھی دو دو سال جیلو میں رکھی پھر آپ جو عدالتی اس کو بری کر رہے ہیں ان عدالتوں نے اس کو زمانتی دی اس وڈکس کے ساتھ کہ یہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں یہ سیاسی انجینئرنگ ہوا ہے یہ نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کیلئے بنایا گیا ہے اور یہ لوگ بھی گنا پکڑے گئے تھے دانتوں کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے معزنس ججوں نے ان الپاس کے ساتھ ان لوگوں کو زمانتی دی لیکن آپ چیمہ صاحب یہ بتایا کہ وہ جو نیب کا چیئرمن تھا انہوں نے ایک پریس کامپرنس کیا انہوں نے پریس کامپرنس میں کہا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ جلپو بخاری کے کیس کو ختم کرے مجھ پہ حکومت کا دباؤ ہے کہ پھر دوسر شکوان کیس ختم کرے بابروان کا کیس ختم کرے ہیلیکاپٹر کا کیس ختم کرے اور پرویس خٹک صاحب کے بارے میں پرمایا کہ وہ تو بس یہ چند دینوں میں جانے ہی جانے والا ہے لیکن مجھے اس کی صحت کا بود پکر ہے کیا اندر ایسی نہیں اس پہ کچھ ہو جائے آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ انعروح ہے تو وہ کیا تاجزل کو بخاری ایک دن پیش ہوئی بغیر وہ بری ہو گیا پھر دوسر شکوان صاحبہ ایک دن پیش ہوئی بغیر بری ہو گئی مجھے بتائیں وہ معلم جبے کا کیس کیسا ختم ہوا بی آرٹی کا کیس کیسا ختم ہوا علی مباجی سے کسی نے کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی یہ ایک سو باسات عرب کے اساسے آپ نے کہاں سے بنائے ہیں پھر یہ ایک لمبہ لسٹہ اگر میں بیان کر بیٹھ جاؤ تو یہ بہت ایک لمبہ لسٹ بنتا ہے اور میں اپنے بھائی شیما صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سب کے ساتھ الیکشن کر سکتے ہیں سب کو ہرا سکتے ہیں تو پھر تو آپ لوگ کیا پڑی ہیں کہ آپ لوگ دن رات وہی ایک گردان کر رہے ہیں کہ بس ہم کو دوبارہ گود میں لے لو اور اگر آپ گود میں نہیں لیں گے تو آپ جو ہے گناہگار ہو جائیں گے اور آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ نے امران خان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا اور آپ نیوٹل کیوں ہو گئی تو پھر تو آپ عوام میں آ جائے عوامی ذریعے سے ہمارا مقابلہ کریں پھر یہ رونا دونا یہ جڑا پریاد یہ کس چیز کیلئے ہے اصلاح یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی سوال چیما صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ اتنے مقبول ہیں کہ وہ تیرہ یا پندرہ جماعتیں یا سارا پاکستان ایک طرف ہو اور ایک طرف تحریک انصاف ہو ہم ان کو ہرانا چاہتے ہیں دوسری طرف بیک ڈور رابطے بھی آپ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ تاثر آتا ہے کہ عوام کے لیے کچھ اور بات ہے لیکن سیاست کے لیے جو چٹان صاحب بات کر رہے ہیں یہ الزام بھی آپ پہ لگتے ہیں کہ آپ پھر اسی طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف آپ پہلے جس طرف سے آئے تھے تو اس تاثر پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک بیان پر بیسیل کے بات ہمارا یہ ہم ساتھ ہیں کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسٹیپسمنٹ کا یا فاوز کیا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ملک کے ملک کو آپ کہہ رہے ہیں ملک کی افاظت میں سب سے بڑا رول ہی ان کا ہے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی افاظت میں بھی ان کا رول ہے اور کئی چیزوں میں رول ہے ان کا ٹھیک ہے انٹرنل سکورٹی میں ان کا رول ہے سرحدوں کا بھی رول ہے سو جہاں جہاں ان کا رول ہے اس رول کو ہم مانتے ہیں اور وہ رول اتنا امپارٹنٹ ہے کہ ہمارا ورکنگ ریلیشنشپ ان سے ہونا ضروری ہے سو اسی طرح باقی اداریں ہیں ملک کے ملک کے اداروں سے کسی حکومت کا ٹکراؤ کر کے تو گورنس نہیں ہو سکتی نہ کرنی شاہیے نہ اس کی کوئی کولیٹ وہ آپ کہلے ڈیلیورنس ہو سکتی ہے سو بسیکلی یہاں پہ آپ کہلیں ہم قادر پٹیل تو نہیں ہیں ہم کو رانہ سناولہ تو نہیں ہے عمران خان is a statesman statesman کا کام کسی کے ساتھ بگاڑنا تو نہیں ہے statesman کا کام تو یہ ہے کہ اداروں پر سپوک لینا سپوک لے کے پرفارم کرنا باقی ہم یہ ہمیں جلا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہے ہم اس لیے نیوٹرل کہتے ہیں ہم نے نام اور کا سمجھتے ہیں ادھر فضل سے نیوٹرل رول تو نہیں پلک لیا نہیں پلک لیا تو ہم انہیں ضرور یہ ریکوست کرنے چاہیے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے ہم کرتے بھی ہیں ابھی چیما صاحب آپ کو کیوں لگا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے ابھی آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہم سمجھے جائے میں جو پہلے بات کر رہا ہوں کہ ہم سمجھے جائے کہ اس ملک میں اعتماعی دانش نے کام کرنا ہے اعتماعی دانش جو ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو عوام سے زیادہ سیانہ نہ سنجھے کوئی بندہ اس ملک میں کم از کم دس پندرہ پرشنڈ لوگ ایسے ہیں جو بلاول صاحب سے میرے سے آپ سے ہو سکتا ہے کہ آرمی کے سنی رافی صاحب سے زیادہ پڑے لکے ہوں بلکہ ہیں زیادہ پڑے لکے جنگی ڈگری ہیں بہتر ہیں جنگی گریڈ بہتر ہیں جنگی یونیوستی ہیں بہتر ہیں ایسے لوگ ہیں تو اس ملکی جو اب کہلے کہ نیریٹیف ہے اس ملک میں سوچ ہے وہ وہ بناتے ہیں تو ہم قوم کو بیوکوف کہنا قوم کو کم اکل سمجھنا گمرہی کا اشکار سمجھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے اپنے ایک بتمیزی کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے یہ ایک گستاہی ہے بتمیزی ہے عوام کی اکل کو دانش کو ریجیکٹ کرنے والی بات ہے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری دانش یہ ووٹ جو دے ووٹ سیسلا کرے یہاں بیٹھ کے کوئی منڈٹ بانٹے نہ کوئی منڈٹ کا ڈیسائیڈ نہ کرے کوئی منڈٹ بنائی گئی یہاں پہ باپ بنائی گئی یہ سارے تاریخ کا پارٹ ہے ریسنٹ پارٹ ہے یہ پرانا پارٹ تو نہیں ہے کیا ان در چٹانے سے انکار کر رکھتے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا اس ملک میں چوتر سال ہو گئے اس کا فائدہ نہیں ہوا ہم غریب رہ گئے ہم تنکھے رہ گئے اور ہمارے پاس آج بھی امن و امان نہیں ہے آج بھی ہم ایک سٹیبل نہیں ہیں ایز ایک کنٹری نہ ایک سٹیبل ہیں نہ ہم پولٹیکل سٹیبل ہیں لہذا یہاں پہ رول آف لا آنے کے لیے اگر جو آپ نے گھر استعمال کیے وہ اگر کام نہیں کر رہے تو آپ کہلیں ہم آئین کے اندر آجیں سارے اپنی اپنی جو دومین ہماری جو جو جتنی اجازت آئین دیتا ہے اس میں کام کریں اور اگر کسی کو آئین شرف نہیں کرتا کہ ہی جیس کو تو آئین میں چینج کر لیں بجائے یہ کہ ہم اوور سٹیپ کریں ہم کسی کی دومین میں جائیں کسی کا کام کرنے کی کوشش کریں کسی کے زبرزی کارٹ فانجے بنا کریں ہم ہم اپنا کام کریں سو اس میں ہم نے مذاکرت کرنے ہیں ہم نے ورکنگ رلیشن سے دست رکھنا ہے ہمیں رکھنا چاہیے لہذا ہمارے ہمارے ادارے ہیں ہمارے لوگ ہیں ہماری کو ان کو جس نہیں ہے ہماری کو ان سے ناراضی ہے وہ نہیں ہے ہماری جسی کلی کچھ ناراض کی چیمہ صاحب بلکل ماضی قریب میں تھوڑی سی ناراض نظر آ رہے تھے امران خان ٹھیک ہے آپ کا موقف آگیا ہے میں امیر عباس صاحب کی طرف جانا چاہوں گا امیر صاحب اس چیز کو آپ کیسے انیلائز کر رہے ہیں ایک طرف عوام میں جو بیانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اتنے مقبول ہیں ہمیں فورن الیکشن کی کال دی جائے فورن الیکشن کا بتایا جائے دوسری طرف بیک ڈور رابطوں کی چونکہ پہلے جب بیک ڈور رابطوں کی ایک ملاقات کا آپ کو پتا ہوگا جو ہوئی پہلے اوائل میں تحریک انصاف کی جانب سے تردید بھی کی گئی اس کے بعد مان بھی لیا گیا اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطیں جو ہیں جاری ہیں تو یہ کیا دو الگ نیریٹیب نہیں ہیں یا آپ اسے کیسے انیلائز کر رہے ہیں دیکھیں اندی آنگلے مران خان تو یہ تو نہیں چاہتے کہ وہ پوجھ کے ساتھ کوئی ناری کرے چاہتے ہیں بو خدو کو ریسلنگ کو نہیں پوجھ بھی اسی ملکی ہے محطانک پولیٹیشن ہے نوازشری پولیٹیشن ہے سب اسی ملک کے ساتھ جانے ہیں اچھا دنے کا فرق ہو جاتا ہے کوئی کسی کی نظر میں اچھا ہوگا دوسرا کسی اور کی نظر میں اچھا ہوگا لیکن اگر وہ کوئی بیک ڈور رابطیں کر رہے تھے تو اس نے اس حقیقت کو سامنے رکھے کر رہے ہوگے کہ اسٹابلشمنٹ یہ حقیقت ہے although اسٹابلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کا میں تو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب چیز ہے نہیں ہونے چاہیے لیکن جو پیڈیا میں آج یہ بھی تو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے بعد ایک ناظر حاصل کر پائیے اس کے بہت سارے چیزیں سامنے آگے ہی ہیں اور آئندہ بھی آگے مزید آئیں گی ہمیشہ کچھ کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے جو لیک کلاسیفائیڈ ہوتی ہے اپنے وقت پر آنے کے بعد سوری طور پر تو بھی ہونے چاہیے رابطے لیکن کیونکہ ایک حقیقت ہے اسٹابلشمنٹ پاکستان وہ دیسائیسیف پاور ہے اور دیسائیسیف پاور کے ساتھ بیکڈور رابطے لوگ کرتے ہیں لیکن امدارکان صاحب تو دور میں بھی جب وہ پرائی میسٹر تھے وہ اس وقت بھی اسٹابلشمنٹ کی بات مانتے تھے غلط یا صحیح اس وقت بھی اسٹابلشمنٹ وہ غلط اور صحیح کام کہتے تھے لیکن اپنے دور میں تو انہوں نے بھی کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی اور اس وقت انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسٹابلشمنٹ مجھ سے غلط کام کہتے ہیں کرنے کے لیے یا نہیں کہتے ہیں ہی جو بھی آپ جب وہ پاور سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اسٹابلشمنٹ کے میں بھی سو شہتیز نظر آنا شروع ہو گئے یہ ہمارے پلیٹیکل خاص کے اندر ایک میں سمجھتے ہیں کہ پاور حاصل کرنے کے لیے اسٹابلشمنٹ کو استعمال کرنا پاور سے جب نکل جانا تو پر اسٹابلشمنٹ کو استعمال کرنا پاور لینے کے لیے تو یہ ہر طرف ہی ہمیں نظر آ پر آئے یعنی اس میں کوئی ایسی پارٹی اس سے مبرہ نہیں ہے ہر پارٹی میں جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں وہ ہمیں ایک پیچ پہ دکھائی دیتے ہیں لیکن جیسے ہی حکومت سے جاتے ہیں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری نہ تو اختیار ہمارے پاس تھا بس ہم بیٹھے ہوئے تھے مجھے ایک بریک لینی ہے امیر عباس صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا جمشیما صاحب میرے ساتھ رہیے گا اور خنزادہ چٹان صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود رہیے گا بچ چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین خنزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ عمران خان ایک اکیلے ہی پی ڈی ایم کا اتحاد ہے آپ بھی ان کے اعلائے بھی ہیں حکومت بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پہلے پنجاب حکومت آپ لوگوں سے چھین لی پھر ابھی جو زمنی اندخابات ہوئے ہیں ان میں سے آٹھ سیٹوں میں سے چھ سیٹیں انہوں نے اپنے نام کر لی گو کہ پہلے وہ ایک کسی پارٹی یا دو پارٹیوں کے خلاف لڑتے تھے اس دفعہ آپ کی پوری پارٹیاں آپ اکٹھے ایک جتھا ہو کے ان کے مدے مقابل تھے پھر بھی انہیں ہرا نہیں سکے تو پاپولیریٹی تو ان کی بڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں پریشانی بھی آپ کی بڑھ رہی ہوگی دیکھیں جی اگر عمران خان صاحب کا عادت ہے کہ وہ میدان میں اکیلا گوڑا دوڑائی تو وہ آخر سرے تک پہنچ کے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں جیت کیا اس طرح جو ہم نے اس کو شکست دیا تھا قومی سمبلی کے اندر سینٹ میں تو اس کے بعد یہ آگئے تھے اور خود ساختہ انہوں نے ایک اعتماد کا اوکھ لیا اور سمجھ رہا تھا کہ میں تو شیر ہوں میں تو جیت گیا حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں نہیں تھے ہم نے اس کو کہا تھا کہ جب ہم مقابلے میں آئیں گے تو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے اور جب ہم مقابلے میں آگئے تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اقتدار سے نکال کے سڑکوں میں لیا اس بار بھی اس طرح کا ہوا ہے یہ جو زمنی الیکشن تھا اس میں تو ہماری کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی ہم سمجھتے تھے کہ اگر یہ پوری سیٹی جیت جائے پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر ہم ایک سیٹ بھی نہیں جائے پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے دوسر سیٹوں کا اس کو نقصان ہوا انہوں نے اس الیکشن کے لیے با ساٹھ جلسی کیے میں ایک سیاسی ورکر ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک سیاسی جلسے پہ چھے کروڑ سے سات کروڑ کا خرچہ جاتا ہے ایک کروڑ سے اوپر تو سٹیج کا ساؤن کا کرسیوں کا وغیرہ وغیرہ خرچہ جاتا ہے اس میں جو لوگ آجاتے ہیں جو اپنے کاروبار چھوڑتے ہیں جو گاڑی آلاتے ہیں جو بیورڈ ڈالتے ہیں جو خرچے کرتے ہیں تو چھے ساتھ آٹھ کروڑ تک ایک ایک جلسہ پہن جاتا ہے تو باس اٹھ جلسی انہوں نے کی ہم نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں دیا ہم نے تو اس کے ساتھ الیکشن لڑا ہی نہیں ہے آپ نے کسی جگہ پہ دیکھا ہے کہ مولانا پذلے رامان نے کوئی جلسہ کیا ہے چٹان صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ہارنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کرنے میں میری دلچسپی نہیں تھی مجھے آواز کمارا یہ معظم بھائی یہ پی سی آر والی سے کہے تھے آواز کو پڑا پڑا ہے آپ لڑائی چونکہ ہار گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دلچسپی ہی نہیں ہے ہارنے کے بعد یہ سٹانس لینا نہیں نہیں یہ ہار نہیں گئے وہ بھائی ہم کیا ہارے ہارا تو یہ ہے دوسریٹ ہار گئے ہم کیا ہارے ہم تو تب ہارتے اگر یہ اس کے آٹھ نو ممبر آ جاتے تو ہم سمجھتے کہ اگر یہ اس امیلیوں کے اندر آ جائے تو ہم پہ عدم اعتماد لانے میں اس کو آسانی ہوگی ہم کیا ہار گئے ہم تو دوسریٹ جت گئے ہم نیتو اس کے چیئرمین کو رگلا دیا ہم نیتو ان کے وائس چیئرمین کے گرم گوز کی ان کو رگلا دیا ہم تو ہاری ماری کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایک ایسے لحاصل جنگ میں جس میں نا ہمی کوئی پایدہ تانے اس کا کوئی نقصان تا ہم سیلاف زدگان پیکیو اپنا تواجونے دیتے ہم پاکستان کے خارج پالیسی پیکیو تواجونے دیتے ہم دوسری کامون پیکیو تواجونے دیتے جو اس لحاصل یہ تو انہوں نے اکیلا گوڑا دوڑایا اور آخری کونے تک پونچ گئے اور ہاتھ اٹھایا کہ میں جیت گیا ٹھیک ہے چیتان صاحب آپ کے طرف میں واپس آوں گا ایک سیکنڈ مجھے موازم بھائی موازم بھائی میں بات کو مکمل کروں یہ سمجھتا تھا کہ خدا خواستہ میں تو بالکل پیغامبر ہوں میں تو ایک عظیم لیڈر ہوں کبھی کہتا ہے میں اسلامی دنیا کا عظیم لیڈر ہوں کبھی کہتا ہے پوری دنیا کا عظیم لیڈر ہوں یہ تو سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ اپوزیشن والوں کے بالکل یہ زمانت زبط ہو جائیں گے اور لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ جائیں گے لیکن اس کے اپیل کو تو لوگوں نے مسترد کر دیا پچھتر پرسنٹ لوگ تو پولی سٹیشن میں لے آئے پچیس پرسنٹ ترہ نہ اٹھایا ہے جہاں سے یہ جیتا ہے پندر سو دو آزار تین آزار لیڈ سے یہ جیتا ہے تو آپ اندازہ لگائے اگر اس کے مقابلے میں ہم بھی ایسے آ جاتے ہیں اور اس طرح کے جلسے کرتے ہیں اور اس طرح کے مہینوں مہینوں آپ نے ورکروں کو سڑکم پلاتے تو اس کا کیا پوزیشن آ جاتا ٹھیک ہے چیما صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں وہ کیوں اس جو ہے اگر یہ اس پر خوش ہے تو خوش رہی ہے ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گا آپ کو موقع دوں گا میں پھر چیما صاحب آپ اسے ریفرینڈم سے جوڑ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرینڈم دے دیا ہے پاکستان نے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے تو وہ نہ تو وہ تیاری کر رہے تھے نہ ان کے لیے کوئی بڑی بات تھی الیکشن آپ کی ہر طرح سے ہار ہے آپ اپنی دو سیٹیں مزید ہار گئے ہیں تو آپ خالی میدان میں ہی پھر لڑے ہیں اور خالی میدان پہی قبضہ کر لیا آپ نے جی چیما صاحب ٹھیک ہے چیما صاحب سے دوبارہ بات کریں گے امیر عباس صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا جس طرح چٹان صاحب کی بات آپ نے سنی امیر صاحب آواز میری آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے امیر عباس صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے چٹان صاحب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمن آپ سے آپ لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن دے دیے جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر بالکل تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو پھر ٹھیک ہے گھوڑا بھی تیار ہے میدان بھی لگا ہوا ہے تو آپ الیکشن کی کال کریں آپ کیوں اتنے ہیزٹنٹ ہیں الیکشن میں بھائی ہم نے جو اتنا بڑا رسک لیا ہے یہ امران خان صاحب کی پرمائش کیلئے نہیں لیا ہے کہ امران خان صاحب جب کہیں گے کہ آو شغل ملہ کرتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اس کی ساتھ شغل ملہ کریں گے الیکشن تھیلے دو ہی راستے ہیں نمبر ایک راستہ یہ کہ ہم اپنا آئینی تنیور پورا کریں دوسرا یہ کہ ہم خود چاہے کہ ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں تیسرا یہ کہ یہ آکے ہم پہ اس طرح آدمی اعتماد کرے اور پھر یہ الیکشن کا اناؤنز کرے ہم تو اس ریاست کو بچانی کیلئے آئے تھے کیونکہ پاکستان بینک کرپ ہونے والا تھا پاکستان ڈپارٹ ہونے والا تھا پاکستان کا خارج پالیسی ختم ہو چکا تھا پاکستان کرپ سے میں چٹان صاحب چیما صاحب سے رابطہ ہمارا بہار ہو گیا میں آپ کی طرف واپس آنگا آپ کو موقع دوں گا میں بات کرنے کا چیما صاحب آپ کی طرف میں آنگا چٹان صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو حالیہ زمنی انتخابات ہوئے ہیں نہ تو وہ ان میں اتنے زیادہ انٹرسٹیٹ تھے نہ بہت زیادہ انہوں نے تیاری کی آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریفرینڈم ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم میدان میں اترے ہی نہیں ہیں تیاری سے تو آپ پھر خالی میدان پہ آپ نے قبضہ کر لیا لیکن ساتھ ایسی بات ہے کہ ہر بندے کو پتا تھا عمران حان سات سیٹوں پہ ریکشن لڑ رہے ہیں تو سات سیٹوں پہ ظاہر ہیں اور انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا ہوں ہر اپنے کھانا ہے اس بات کا تو آپ کو بھی کوئی ابحام نہیں تھا اب جس پارٹی نے اپنا نہیں جانا اسمبلی میں اسمبلی سے باہر بیٹھی ہے اس کے لوگ وقت دے دیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ہمارے نیرٹیو کو سپورٹ کیا کہ یہ اسمبلی لڑی کی مویت نہیں ہے حکومت لڑی کی مویت نہیں ہے اس کا چلنا ممکن نہیں ہے یہاں چلنا نہیں چاہیے یہاں نیو اور فریش میڈٹ کی ضرورت ہے یہ ہمارا نیرٹیو تھا ہمارے نیرٹیو کو انڈورس کر دیا عوام میں ہمارے نیرٹیو کی سپورٹ تو اس میں یہ کہیں کہ ہم نے کوئی دلچسپی نہیں لی دلچسپی ہم نے نہیں لی اس طرح کہ ہم نے صرف ایک میسیج دیا یہ ہمارے نیرٹیو کو سپورٹ کریں ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا لوگوں نے دے دیا ان کا پھر دیفنیلی فوکس تھا کہ ہم سیٹیں بڑھائیں اپنی سیٹیں بڑھائیں لہٰذا انہوں نے پیسے بھی لگائے انہوں نے ووٹسیدے بھی انہوں نے داندرے بھی کی اگر ان کی انٹیسٹ نہیں دی تو وہاں ٹنڈے بارے کی ضرورت کیا تھی وہاں پہ خطے لگانے کی ضرورت کیا تھی وہاں پہ قبضہ کرنے کی پھرنس پیشن میں ضرورت کیا تھی تو لہٰذا وہ تو سامنے سامنے نظر آیا مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بوٹو نے انیس سو سنتارے سو سیون میں جو داندلی کی تھی چار اس کے وزیر اللہ بلا مقابلہ جید دے بوٹو صاحب خود بلا مقابلہ جید دے وہ آج تک جیس پاسیزن تھا وہ آج بھی اس پارٹی میں موجود ہے آپ کہلیں انیس سو ستر اور سئیس سئیس ہر جو ہمیں بائیس پنتالیس سال ہو گئے پنتالیس سال بعد بھی انہوں نے سیکھا نہیں سبق کہ آپ جمہوریت کو جمہوریتی رہنے دیکھتے ہیں مینڈٹس میں داندلی نہیں کرتے اور مینڈٹس کو مانتے ہیں اس لکے جنہیں مدیبر مانتا ہے مینڈٹس نہیں ماننا پاکن دے رہا یہی وہ بھی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مینڈٹس کو مانیں ہماری سیٹیں ایک سو بہتر سے زیادہ ہیں قومی اسمبلی میں آپ اس سے زیادہ نمائندے اپنے لے آئیں تو آپ بنا لیں حکومت اچھا اس میں دیکھیں دو کام ہوئے ہیں ایک یہ ہوا کہ یہاں سینٹ کا الیکشن ہوا تو سینٹ کے الیکشن میں ہمارے شے حفیظ ہیں شے حفیظ الیکشن ہارے ہیں شے حفیظ الیکشن ہارے ہیں تو ہمیں آپ پوزیشن نکال کہ عمران خان ایز لاس مجاریٹی ایم با فملی یہ حفیظہ عمران خان ریزائن کر دی عمران خان اس وقت تک دوبارہ جاتے سیٹ کو نہیں بس ہے جب تک انہوں نے ووٹ آف کانسلنس نہیں لے گیا ووٹ آف کانسلنس کیا اور پھر جا کے پیکس کیونکہ یہ ان کی بات صحیح تھی کہ آپ اپنی مجاریٹی ثابت کریں اب ان چھے مہینوں میں دو بار عوام نے ریجرٹ کر دیا پی ڈی ایم کو سمائی سمبلی کے الیکشن میں بھی اور قومی سمبلی کے الیکشن میں بھی دونوں جگہ جب عوام نے ریجرٹ کر دیا تو بھئی آپ نے پوچھنے کہ مارل سپریٹ ہوگی کوئی نمی شرم شرم ہوگی پوچھنے کوئی نمی شرم ہوتی ہے بندے میں تو آپ کو جب عوام ریجرٹ کر دیتی ہے تو آپ کہیں کہ ہاں آئیں ہم آتے ہیں الیکشن میں الیکشن میں جا کے یہ چھوٹا الیکشن تھا اس میں ہم نے انٹرس نے لی آئیں بڑے الیکشن میں الیکشن کراتے ہیں اس میں جس کو منڈٹ ملتا ہے وہ آگیا ہے آپ کو اتنا ہفتر ہونا کہیے کہ آپ کو مارلی آپ کو نہ صرف مارلی بلکہ ووٹ پاور سے ہر طرف سے پوری پوری آپ کہلیں عوام نے بتا دیا وہ پنجاب میں تھا وہ سندھ میں تھا وہ آپ کہلیں کی پی میں تھا ہر جگہ لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کو ترس نظر سے آپ کی حکومت ہو سکتے ہیں انہوں نے آپ کو الیکشن ہرا دیا جب الیکشن ہرا دیا اور بڑی تھنکی مجاری کی بھی حیر آیا اوبرولمنگ بھی مجاری کی حیر آیا اب آپ بھی کوئی مارل سٹینڈ لو اور آپ کہے کہ آئیں بھی الیکشن ہے تو ہم تو پہلی آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ ایز پارٹی ہم سمجھتے تھے کہ آپ لیجیٹی میٹ گورنمنٹ نہیں ہے لیکن لوگوں نے بھی کہہ دیا دو سر ہمارے پوائنٹ آفیو کو اور دو بار کر دیا جب دو بار کر دیا تو آپ بچکو کیوں گا مجھے زمجی نہیں آرہی اچھا چیما صاحب آپ کی بات تو وہ مان نہیں رہے جو ہے نا الیکشن کا جو مطالبہ ہے ابھی تک تو جیسے آج ایسا نقبال بھی جب بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تحریک کا اعلان کرتے ہیں وہ اکتوبر میں ہی دوہزارت تئیس میں ہی الیکشن ہوں گے تو ایسے میں عمران خان صاحب جو لاس کال کا جو انہوں نے کہا تھا وہ کب تک آنے والی ہے چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں ہی آ جائے گی یہ اکتوبر میں آئے گی اس میں زامنے رکھنا کہ یہ اکتوبر میں آئے گی تیاری پوری ہے پی ٹی آئے کی جی دیفنیٹی کیونکہ پچھلی دفعہ جو چیما صاحب جو پہلے لانگ مارچ کیا گیا تھا اجلت میں جو کیا گیا اس میں بری طرح ناکامی ہوئی تھی تحریک انساق کو نہیں اس میں دیفنیٹی ہماری ججمنٹ غلط تھی ہماری ججمنٹ تھی کہ گورنمنٹ جو ہے یہ جمہوری گورنمنٹ ہے لیکن ہمیں پتہ لگا کہ یہ جمہوری گورنمنٹ نہیں ہے یہ فاشس گورنمنٹ ہے اب فاشس گورنمنٹ کے سابسن تیاری کر کے آئیں گے دیفنیٹی چیما صاحب میرے ساتھ ہی رہی ہے چٹان صاحب اس دفعہ تحریک انساق پوری تیاری کر رہی ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا جیسے پہلی دفعہ وہ آئے تھے تو ڈس برس کر لیا آپ نے وہ لوگ زیادہ اکھٹے نہیں کر سکے تھے تو کیا آپ کی کیا تیاری ہے آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے بات تو یہ کہ پیچھلے بار بھی یہ بہت تیاری سے آئے تھے اور انہوں نے ایک نیریٹیو بنایا تھا وہ سائپر کا اور انہوں نے پوری پاکستان میں جلسی کی تھی پختنخواہ میں تو ایسا ڈسٹرک نہیں تھا جس میں جناب محترم امران خان صاحب خود تشریف نہیں لے گئے تھے اور وہاں پہ جلسہ نہیں کیا تھا پوری تیاری ان لوگوں نے کیتے لیکن ان لوگوں کو ایک بات ماننا پڑے گا کہ ان کے پاس وہ ورکر نہیں ہے یہ سارے ان کے پاس جو ہے وہ پپو بچے ہیں وہ لڑنے والے بچی نہیں ہے یہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے جس کو پولیس پکڑتے ہیں ہمارے لوگ نوے نوے دن ریمان میں تھے آپ نے کسی کو روتا ہوا دیکھا کسی نے اپنے اوپر یہ الزام لگایا کہ مجھ پہ جنسی تشدد ہوا ہے کسی نے کہا کہ مجھے ننگا کر دیا ہے یہ لوگ اپنی زمانت لینے کیلئے جان چڑانے کیلئے رونہ شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے یہ پندر بیس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نکال سکتے جرسوں میں جانا اور چیز ہے اگر شاید میں پیپرز پارٹی کا جانا مانا چہرہ نہیں ہوتا ان کے جرسوں میں انٹرٹینمنٹ کیلئے میں بھی جاتا لیکن لڑنا کوئی اور چیز ہے وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے اور ابھی جو انہوں نے ہم کو پاشست کا تانہ دیا تو ہم نے بے شک مارچ کیا تھا مولانا پذل رمان صاحب نے کیا تھا آپ مجھے بتائے کہ پوری اسلام آباد میں کوئی ایک پتر ٹوٹ گیا تھا بلاول صاحب نے کیا کہ کوئی ایک پتر ٹوٹ گیا تھا آپ لوگ تو آ گئے تو وہاں سے نکلتے ہوئے آپ لوگوں نے کہا کہ وہاں پہ چٹان صاحب اس پہلو کو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب عمران خان آئے تھے تو پنجاب آپ لوگوں کے پاس تھا اس دفعہ جو اسلام آباد چاروں طرف سے جو حکومتیں ہیں اسلام آباد میں وہ پی ٹی آئے کے پاس ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو سکتی ہے چونکہ پچھلی دفعہ تو آپ نے پنجاب سے بھی کافی روک لئے تھے لوگ کوئی مشکل نہیں کوئی مشکل نہیں ہو سکتے اگر کوئی حکومت اپنی اختیارات سے نکل جاتے ہیں تو وہ پاک میں اس کیلئے بھی ایک حل ہے کوئی بھی حکومت اپنی اختیارات سے اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے طرح اس کو چودری صاحب بھی سپورٹ کریں گے تو یہ ان لوگوں کا خواب اس طرح نہیں ہو سکتا ہے یہ یہ لوگ تو آئی تھے تو عمران خان صاحب نے خود تسلیم کیا کہ میرے لوگوں کے ساتھ تسلحہ تھا ان لوگوں نے چٹان صاحب آپ کا موقف آگیا ہے اس پر جان لیتے ہیں آپ نے تیاری اپنی بتا دی آپ نے جو کی ہوئی ہے آپ لوگوں کا حق ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی رہی ہے چیما صاحب آپ نے بات سنی ہوگی چٹان صاحب کی وہ پوری تیاری سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے تو کیا تیاری ہے آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور تیاری سے آئیں گے شیلنگ کا پولیس کے لاتھی چارج کا کس طرح مقابلہ کریں گے دیکھیں یہ نا موچھیں رکھنے سے بندہ دلیر نہیں ہو جاتا میرے بھائی کی بڑی موچھیں ہیں لیکن ہوا یہ ہے دیکھیں ہوا یہ کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے پھینٹی لگائی گالیاں دیں بین ازیر کی تصویریں پھینکی کام نہیں کرنے دیا اور یہ کچھ نہیں کر سکے انہوں نے گالیاں دے کے پھینٹی لگا کے الیکشن میں مار مار کے دنبا بنا بنا کے انہوں کو پارٹی ہتم کرتی انہیں ووٹ سے لیدہ ہتم کرنا زرباری صاحب کی کہ لیدہ مسئلہ دا لے کے دوسرے پیپلز یہاں پہ نون لیگ نے مارا بہت ہے ان کو سچی بات ہے ان کو تو بھئی اکیپی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بتا ہے کیا ہوا ان کے ساتھ مجھے ان کا بتا ہے پنجاب کا مجھے بتا ہے اور سند میں کیونکہ مارنے پڑی وہاں بت گئی ہم نے یہ نون لی کی بدماشی نکال دی ہے ہم نے موں کے راستے نکال دی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہم نے نون لی کو نکھ ڈال دی ہے ہم نے موچوں والے بندر سارے سیدھے کرتی ہے یہ بھول جائیں کہ یہ تو باتیں کرنے والے ہیں یہ صرف باتیں آتی ہیں ان کو یہ تو مار کھا کھا کے باگ گئے یہاں سے یہ تو بگوڑے ہیں پنجاب سے باگ گئے پارٹی ہتم ہوگی سب ہتم ہوگے سارے دو سر گھر بچے ہیں دو سر گھر بچے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاس ہم پنجاب نے جی ہم نے اپنی شکست دیا شیما صاحب تیاری کیا ہے آپ لوگوں نے کیا تیاری ہوگی جب پولیس آمنے کھڑی ہوگی شیلنگ ہو رہی ہوگی جب ڈنڈے برسائے جا رہے ہوں گے پھر کیا تیاری ہوگی نہ زرباری صاحب نے کچھ کیا پارٹی ہتم ہوگی ہمیں ہمیں تانہ دینے والے کہ ہم جناب بڑے ممی ڈڈی ہیں شیما صاحب دو دن پہلے آپ لوگوں کو ہرائے پنجاب میں دو دن پہلے آپ کی چیئرمن کو کراچی میں ہرائیا وائس چیئرمن کو ملتان میں ہرائیا شیما صاحب میں اچھا آپ کے کتنی سیٹوں پر الیکشن کھڑے جا بھلتے ہیں پنجاب میں کتنی سیٹوں پر بندے کھڑے کریں گا کتنی سیٹوں پر میں آپ کو دو دن پہلے کے بات کر رہا ہوں آپ نے آپ کو جنہی کا زیم لیڈر سمجھتے ہیں اس کو ہم نے رگڑ دیا ملیر میں اور آپ کے وائس چیئرمن کو رگڑ دیا ملتان میں دو دن پہلے کے بات میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ شیما صاحب وقت کی قلت ہے معذرت کے ساتھ روکنا پڑے گا مجھے آپ کو تمام مہمانوں کا بہت شکری آپ نے دیکھا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ